ہی علی الفلاح اور برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق بخشی میں اسی کے ساتھ اپنے تمام جمادی بھائیوں اور تمام احباب جماد ذمہ داران حلق جات اور مساجد اہلیز کی کمیٹیوں کے ذمہ داران کو تہدیل سے قمدان مبارک کی مبارک بات دیتا ہوں اور اس کے ساتھ چند نصیحتیں خصوصاً نوجوانوں کیلئے کی جا رہی ہے الحمدللہ یہ ماہ سیام سید الشہور ہے تمام مہینوں کا سردار ہے اس ماہ سیام میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا جو ہم سب کی ہدایت کے لئے ہے اس مہینے کی بیشمار خصوصیت ہے ان میں سے خصوصیت یہ بھی ہے یہ مہینہ غم خاری اور معاصات کا مہینہ ہے یہ شہر معاصات ہے تو لہٰذا اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو صبر و ضد کے ساتھ دن میں سیام اور رات میں قیام کا احتمام کریں اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑے رکھیں کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا شہر رمضان اللہ اندلہ قرآن ہمارا رابطہ اور تعلق اللہ قبل و تعالی سے اسی وقت مصدود ہوگا جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے سمجھیں گے اور اس کی مطابق زندگی گزاریں گے تو آگے ہم اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے قمام حلقے کے نوجوانوں کے لیے نصیحتیں پیش کر رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس طرح ماہ رمضان میں نظم و ضبط کے پابن ہوتے ہیں اس طرح ہم اپنے زندگی میں بھی ڈسپلین لائے نظم و ضبط پیدا کریں اور ہم کسی بھی قسم کے ایسے کام نہ کریں جس سے اسلام کی نیکنامی پر دھبا لگتا ہو یا بحیثیت ہم جماعت کے قادم ہونے کے ناتے ایسا کام نہ کریں اور ایسی حرکت نہ کریں جس سے جمعیت کی بدنامی کا باعث بنتا ہو مرمیت کرتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں سے کہ ہم ایک مثالی مسلمان بنے اور ایک سچے صلفی بنے اسلام کے دعائی بنے الحمدللہ جمعیتِ ریدیس حیدر آباد و سکرنباد کا یہ مرکز جو رنگرہوز میں مزیدِ محمدیہ میں قائم ہے الحمدللہ بعد اصل یہ کھلا رہتا ہے رمضانِ مبارک کی مناسبت سے اس کے اوقات میں فیل وقت تقفیت کر دی گئی ہے انشاءاللہ بعد رمضان بعد اصل انشاءاللہ اپنے اوقات پر یہ کام کرے گا جس میں امین و ناظم کے علاوہ دیگر ذمہ دارات بھی انشاءاللہ یہاں پر اپنا وقت دیں گے اور میں نوجوانوں سے اس موقع کی مناسبت سے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں اور اگر بالکل نہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں خاص طور سے وارس اپ یوٹیوب وغیرہ تو اس کو جائز حدود میں استعمال کریں اور اس کو کسی کی دلازاری کے لیے کسی کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اور قرآن و سنت کے خلاف ایسے پیغامات تو نہ بیشیں جس کا کوئی عطا پتا نہیں ہے اس کی کوئی صدد نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ عام دو پر رمضان مبارک کے مہینے میں مسائل میں جھگڑے ہوتے ہیں بیس رکعت اور آٹھ رکعت کو لے کر اور اسی بغیات پر بہت سارے لوگ جو ہے تناؤں کا شکار بجاتے ہیں آپس پر خلفشار اور انتشار پیدا کرتے ہیں تو یہ مہینے میں ہم زیادہ زیادہ استقفال کریں توبہ کریں قرآن سے تعلق کو ہمارا نوافر کا احتمام کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں اور چورتی بات یہ ہے کہ مساجد کے ذمہ داروں سے مساجد ایلیلیس کی تمکیوں سے کہ مساجد کی درامات کو بہتر سے بہتر بنائیں اور کسی بھی قسم کی بدنظمی پیدا نہ ہونے تو دیکھ دیں تاکہ مسجد میں آنے والے مسلی سکون سے آرام سے عبادت پڑا لاسکے اور مسجدوں کو جھگڑوں کا تنازات کا جو ہے اڈانہ بنائیں یہ مساجد ہماری لئے درست و ادایت کے مراکز ہوتے ہیں اس میں درست پران درست حدیث کے علاوہ علماء اکرام کے خطابات بھی ہوتے ہیں اور بعد نماز کرابی جو درست رکھا جاتا ہے وہ اگر مختصر ہو تو بہتر ہے اور اسی طرح ہمارے آپس کے تعلقات بھی بلکل صحیح اور درست ہوں اسی طرح کے جو ہے ایسے معاملوں میں نہ ہو جائیں کہ ہم آپس میں دور گا جائیں ہم سب ایک ہیں ہم سب تاپایغام ایک ہونا چاہیے ہمارا موقع بھی ایک ہونا چاہیے قرآن اور سنت اور منہ جیسے اسے کی مطالف ہم زندگی گذاریں ہم اسی کے ساتھ اپنے بھائیوں سے یہ گذارش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کریں ہماری اپنی گفتگو میں بھی اچھے اخلاق ہو ہمارے معاملات میں بھی اچھے اخلاق ہو ہمارے تعلقات کی بینکر بنیں اور سب سے پہلے تو یہ حبہ حیثیت مسلمان ہم دوسروں کے لئے مثالی مسلمان بن کے زندگی گذاریں میں آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ صحیح معنی میں اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہا ہونے اسلام کا سچا نمائندہ آخر دمان منتر زندگی تعلیم کی تعبیر بخشے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام وآخر اللہ برکاتہ